جی سلام علیکم ایبریون ویلکم ٹو پی ایم ایس جی کے لیکچر سیریز آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے جی ایک لسٹ کو یو این سیکٹری جنرلز کون کون سے ہیں اچھا پیپر میں کیا آتا ہے پیپر میں ان کا ایک تو نیم آتا ہے دوسرا ان کی نمبرنگ پوچھتے ہیں کہ تھرڈ کون سا ہے فورت کون سا ہے ففت کون سا ہے لاسٹ کون سا ہے یا جو ابھی کرنٹ ہے وہ کون سا ہے ایٹھ ہے نائنٹ ہے ٹھیک ہے اور ایک اور چیز موسٹ امپورٹن ان کی کنٹری پوچھتے ہیں کہ یہ کس کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے جی آرگنائزیشن کی سیریز کو سٹارٹ کریں گے پی ایم ایس کی جو پلی لسٹ ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندرے ڈال دیتا ہوں آپ لوگوں نے وہ دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم کافی زیادہ چیزیں اپلوڈ کر چکے ہیں ٹھیک ہے جی سو آئیے ڈسکس کرتے ہیں جلدی سے کوئی اوورویو لے لیتے ہیں سیکٹری جنرل بھائی جو پہلا ہے یونائٹڈ نیشن کا وہ ہے ہمارے پاس ٹرائگیو لائی یہ نورویے سے بلونگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ ہے ڈگ ہمرس جولڈ یہ ہمارے پاس جی سویڈن سے بلونگ کرتے ہیں نائنٹین ففٹی تھری سے نائنٹین سکسٹی ون ان کا ایرا تھا ان کا ٹائم پیریڈ تھا ان کا ڈیوریشن تھا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں یو تھائنٹ آ جاتے ہیں میانمار سے بلونگ کرتے تھے نائنٹین سکسٹی ون سے نائنٹین سیونٹی ون تک اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں کرت والدیم یہ ہمارے پاس آسٹریہ سے بلونگ کرتے تھے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں جیویر پیریز کیولر یہ پیرو سے بلونگ کرتے تھے نائنٹین ایٹی ٹو سے نائنٹین نائنٹی ون تک ان کا ایرا تھا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں بڈروس بڈروس گالی یہ ایجپٹ سے بلونگ کرتے تھے کوفی انان کا نام کون نہیں جانتا بہت ہی فیمس ان کی کوٹ بہت فیمس ہیں اس کو لازمی کریں نائنٹی نائنٹی سیمن سے ٹو تھاؤزن سکھ تک ان کا عیرہ تھا یہ گھانا کے تھے ٹھیک ہے جی بین کی مون بھئی موسٹ امپورٹن یہ تو تھرڈ آل آسٹ تین پڑے ہیں نا ان کو کون نہیں جانتا ان کی کوٹیشنز کو بہت امپورٹنٹ ہیں ان کی کوٹس کو لازمی کریں اگر آپ کو کوئی سبجیکٹیف پیپر ہے تو وہاں پہ آپ لوگ کوٹ کر سکتے ہیں کلائمٹ شینج پہ انہوں نے بات کی ہے پولٹکس پہ انہوں نے بات کی ہے انسٹیبیلٹی پہ انہوں نے بات کی ہے انٹرنیشنل رلیشنز کے اوپر انہوں نے بات کی ہے کس چیز کے اوپر انہوں نے ڈیبیٹ نہیں کی بین کی مون جو تھے یہ کوریا سے بلون کرتے تھے ٹو تھاؤزن سیون سے ٹو تھاؤزن سکسٹین تک اس کے کہہ رہا تھا اور ابھی کرنٹ انٹونیو گڈریس بڑی نائس پرسنیلٹی ہیں پرتگال سے بلون کرتے ہیں فرس جنوری 2017 کو حلف لیا تھا انہوں نے اور till today یہ آج تک چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ most important تھے یار یہ آخری تین جو ہے ان کو لازمی یاد رکھیے گا ابھی جو ہیں یہ نائنٹھ ہیں انٹونیو گٹریس جو ہے یہ ابھی نوے نمبر کا سیکٹری جنرل جو ہے یونائٹڈ نیشن کا یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک اور چیز بتا ہونا چاہیے یونائٹڈ نیشن کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ کہاں پہ ہے جی نیو یارک کے اندر ہے یونائٹڈ نیشن کی ضرورت کیوں پیش آئی ذرا اس چیز کو دیکھئے گا ورلڈ وار ون ہو رہی ہے 1914 سے 1918 تک ورلڈ وار ون کو رکنے کے لئے لیگ آف نیشن بنائی گئی لیگ آف نیشن پیس کو انشور نہیں کروا سکی پیس کو منٹین نہیں کر سکی تو لیگ آف نیشن فیل ہوئی جس کے نتیجے میں پھر ورلڈ وار ٹو ہو گئی 1939 سے 1945 تک ورلڈ وار ٹو جب ہوتی ہے ورلڈ وار ٹو کو رکنے کے لئے یونائٹڈ نیشن آ جاتی ہے تو یہ آج تک ہے تو یہ کونسی کامیاب ہے ٹھیک ہے جی ٹوٹل فیلئر ہے ٹوٹل فیلئر ہے یونائٹڈ نیشن ٹھیک ہے جی اب غازہ کو دیکھ لیں نئی پیس انشور کرا سکی ٹھیک ہے نتھنگ کوئی رول نہیں ہے فیلئر ہے ٹوٹل اس کے بعد یوکرین کو دیکھ لیں ٹوٹل فیلئر ہے ٹھیک ہے جی امریکہ نے اٹیک کیا یمن کے اندر پیس کو انشور نہیں کرا سکی ٹوٹل فیلئر ہے میڈل ایس کے اندر انسٹیبیلٹی ہے بلکل فیلئر ہے ٹھیک ہے جی اس طرح پاکستان اور انڈیا کی وارز ہوئیں ٹھیک ہے بلکل فیلئر ہے ٹوٹل یونائٹڈ نیشن کا کوئی رول نہیں ہے نتھنگ ٹھیک ہے جسٹ گپیں شپیں ہیں اور جاؤ وہاں پہ آرٹیکلز دے دینا نئے لیگل لاز انٹروڈیوز کروا دینا لیکن کیا ہے کہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے لاز تو ہر کوئی بنا سکتا ہے لیکن امپلیمنٹیشن ضروری ہے ایک سے ہوتی ہے ایک ورث ہوتی ہے تو وہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی سو یہ ہیں اس کی ویکنسز سو بارال ہم نے ڈسکس کیا جی آج سیکٹری جنرلز کو اس کی جنائٹڈ نیشن کے اس ساری لسٹ تھی یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ان کے کنٹریز بھی بتا دی ان کا ٹینئور بھی بتا دی ان کے نیم بھی بتا دی نیکس ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ریورز کو بیراجز کو ڈیمز کو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ویسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے لیکن ابھی ہم نے ڈیمز کو ڈسکس کرنا ہے تو موسٹ امپورٹن ڈیمز کو بھی ہم آگے نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سو سٹے ٹیون تھانکیو جی